اسلام علیکم دوستو آج کی ماری ویڈیو کا ٹاپک لب بڑڈ سے متعلق ہے اور آج آپ کو میں لب بڑڈ سے لیٹڈ ایسی دس بریڈنگ ٹپس دوں گا اگر آپ ان کو فالو کرتے ہیں تو آپ کے پاس لب بڑڈ کی کوئی بھی میڈیشن ہو چاہے فشاروں لٹینوں ہو البائنوں ہو یا کڑڑ لب بڑڈ ہو وہ دس سے پندرہ دن کے اندر بریڈنگ سٹارٹ کر دیں گے اور یہ میری ہنڈر پرسن گرانٹی ہے آزمائے ہوا طریقہ ہے اور میرے پاس بھی لب بڑڈ ماشاءاللہ کافی اچھی بریڈنگ کر رہے ہیں اگر آپ نے بھی بریڈنگ چاہیے لب بڑڈ تو ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیں گے تو شروع کرتے ہیں آج کی انٹرسنگ ویڈیو کو لیکن اگر چینل پر نیمت چینل کو بلکل فری میں سبسکرائب لازمی کرو اور بیل آئیکن کو بھی آل پر رکھیں تو لب بڑڈ کی بریڈنگ کے لیے جو مہر پر نمبر ون پر چیز آتی ہے وہاں ہے لب بڑڈ کی ایج میرے پاس نائنڈی پرسن جو بھی لب بڑڈ کے مطالق بریڈنگ کے لیے حاصل قویسٹن دانتے ہیں ان میں جو میں چیک کرتا ہوں تو سب سے بڑا مسئلہ آ رہا ہوتا ہے کہ آپ کے بڑڈ کی ایج پوری نہیں ہوتا ہے یعنی کہ اکثر دوست پٹھوں سے بریڈ لینا چاہ رہے ہوتے ہیں تو لب بڑڈ تقریباً آٹھ ماہ سے لے کے دس ماہ کی عمر میں بریڈ کی قابل ہو جاتے ہیں اور اس کی جو سب سے آسان نشانی یہ ہے کہ آپ کے پاس جب لب بڑڈ ہوں گے جو ان کا ہیڈ ہوتا ہے جب وہ پروپر کلر میں آ جائے یعنی کہ ڈار کلر میں آ جائے تب وہ بریڈ کے قابل ہو جاتے ہیں اور اچھی طرح میچور ہو جاتے ہیں فیشر میں اگر آپ دیکھیں تو اس کا جو ہیڈ ہوگا مکمل طور پر جب ریڈ کلر میں کنورٹ ہو جائے گا تو تب وہ بریڈ کے قابل ہوگا لٹینے کو بھی تقریباً ایسے ہوتا ہے البائنوں میں آپ کو تھوڑے مسائل آ سکتے ہیں کیونکہ ویڈ کلر کا ہوتا ہے لیکن اگر آپ غور سے دیکھیں گے تب بھی آپ کو اس میں بھی پتہ چل جائے گا کہ آپ کے برڈ کی ایج پوری ہو گئی ہے کہ نہیں جب تک لب بڑڈ کی ایج پوری نہیں ہوگی ان وہ بریڈنگ نہیں کریں تو اس لئے سب سے پہلے آپ کے برڈ کی ایج کا پورا ہونا لازمی ہے اب باتیں دوسری ٹپ کی طرف جو کہ ہے میل اور فیمیل کا ڈیفرنس لب بڑڈ میں اکثر دیکھا جاتا ہے کہ میل اور میل اور فیمیل اور فیمیل بھی پیار لگا لیتے ہیں فیمیل اور فیمیل تو میٹنگ بھی کر لیتی ہیں اور ایکس بھی لے کر دیتی ہیں لیکن وہ سب کے سب انڈے انفرٹائل ہوتے ہیں یعنی کہ ان میں سے بچے نہیں نکلتے ہیں اس لئے میل فیمیل کا جاننا آپ کے لئے کافی ادھا امپورٹنٹ ہے تو لب بڑڈ میں میل فیمیل کے کافی سارے طریقے ہیں اس ٹوپک پر میں آلریڈی ویڈیو بنا چکا ہوں اینڈ سکرین پر اس کو میں لازمی لگا دوں گا آپ نے اینڈ تک ویڈیو دیکھنی تا کہ آپ اس ویڈیو کو بھی دیکھ پائیں لیکن یہاں پر بھی آپ کو میں بتا دیتا ہوں تو لب بڑڈ میں جو میل فیمیل کرنے کا سب سے آسان طریقہ اور سب سے تحسنیمال کرنے جانے والا طریقہ ہے وہ ہڈی کا طریقہ ہو چکا ہوگا اور جس فیمیل نے پہلے ایک بار بریڈنگ کی ہوگی اس کی ہڈی کا گیپ کافی زیادہ ہوتا ہے تو اس طرح سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا اس کا دوسرا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جو لب بڑڈ میں فیمیل ہوتی ہے وہ ہمیشہ ٹانگیں پھلا کر بیٹھتی ہے جبکہ میل نے ٹانگیں کلوز کی ہوتی ہیں اس طرح سے بھی جب آپ کے بڑڈ سٹیک پر بیٹھے ہو تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا اگر میں آپ کو یہاں پہ چھیں گے چھیں ٹپس دا دوں تو ویڈیو کافی لمبی ہو جائے گی جیسے کہ میں آپ کو آلریڈی کیچو کو اندازہ پر لگا دوں گا تو یہ اندازہ پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ چھیں اسے کون سے بہترین طریقے ہیں جسے آپ لب بڑڈ کا ہنٹرڈ پرسن میل فیمیل ایڈنٹیفائی کر سکتے ہیں اب بات کرتے ہیں تیسری ٹپ کی تو جو ہے لب بڑڈ کی پیرنگ کیونکہ جب تک آپ کے بڑڈ کا پیر نہیں لگا وہ بریڈ نہیں کریں گے میں اس لئے سب سے پہلے آپ کو ان کی بریڈنگ ایج کے بارے میں بتایا پھر میل فیمیل اور آپ بات کرتے ہیں پیرنگ کی کیونکہ جو پہلی دو چیزیں پوری ہوگی تب ہی آپ بڑڈ کا پیر لگا سکتے ہیں تو پیرنگ کے لئے آپ آسانی یہ کر سکتے ہیں کہ اگر آپ لب بڑڈ کو کلونی میں چھوڑ لیں تو خود با خود وہ پیر لگا لیں گے لیکن اگر آپ کے پاس بڑڈ کلونی میں پیر نہیں لگا رہے تو آپ ون بائی ون کیج میں ایک میل اور ایک فیمیل کو چھوڑ سکتے ہیں اس طرح سے بھی جو بڑڈ پیر نہیں لگا رہے 90% چانس ہیں کہ وہ پیر لگا لیں اب بات کرتے ہیں جو لاس پہ 10% بڑڈ بڑڈ جاتے ہیں جو کہ بلکل پیر نہیں لگا رہے ہوتے تو ان کو آپ نے ایک ٹرک یہ لگانی ہے کہ میل کو آپ نے لیڈر کیج میں چھوڑ دینا ہے اور فیمیل کو آپ نے لیڈر کیج میں چھوڑ دینا ہے میل کو آپ نے اس کیج میں رکھنا ہے جس میں آپ نے ایکزرس بریڈنگ لینی ہے اور فیمیل کو دوسرے کیج میں اور 15 سے 20 دن کے بعد لب بڑڈ کو آپ نے جو فیمیل ہیں اس کو میل والے کیج میں چھوڑ دینا ہے اور یاد رہیں جو ہمارے بیچ میں 15 سے 20 دن گزر رہے ہیں اس میں جو آپ کے بڑڈ ہیں میل اور فیمیل وہ بنا باقی بڑڈ کو دیکھ پائیں اور نہ ہی باقی برڈز کی آواز سن پائیں اس طرح سے وہ تنہائی محسوس کریں گے اور جب ہم فیمل کو میل کے کیج میں چھوڑیں گے تو میل جلدی سے اس کے ساتھ پیرنگ لگا لے گا اسی طرح اگر آپ میل کو فیمل کے کیج میں چھوڑ دیں گے تو فیمل اسے مارے گی تو کوشش آپ نے یہی کرنی ہے کہ میل کو اس کیج میں رکھیں جس میں بریڈنگ رینی ہے اور فیمل کو پکڑ کے آواز میں اس کیج میں چھوڑ دیں تو یہاں تک تو تین پوائنٹ کلیر ہو گئے اب بات کہتے ہیں چوتھے پوائنٹ کی کہ آپ نے لب ورڈز کو کیج کس قسم کا دینا ہے تو اگر ہم کیج کے سائز کی بات کریں تو قریباً ڈیٹ بائی دو فٹ کا جو سائز ہوتا ہے لب ورڈز کی کسی بھی میوٹیشن کے لیے کافی بیسٹ ہوتا ہے لیکن اگر آپ کلونی کا جوز کریں گے تو وہ لب ورڈز کیلئے کافی اچھی ہے کیونکہ اس میں ان کو ایک اچھی فلائے ملتی ہے برڈز میں چربی والے مسئلہ بھی نہیں آتا اور کلونی میں کیج کے نسبت برڈز اچھی بریڈ کرتا ہے کیونکہ جب برڈز کو فلائے ملے گی اس کی ہیلتھ اچھی رہے گی تو وہ زیادہ انڈے دے اور زیادہ بچے نکلیں گے اس لئے آپ کیج کا بھی جوز کر سکتے ہیں کلونی کا بھی جوز کر سکتے ہیں ان سب چیزوں کے ساتھ ساتھ برڈز کی فوڈ کا اچھا ہونا بھی لازمی ہو تو اس لئے جو ہمارا پانچوں پائنٹ ہے وہ فوڈ سے ہی ریلیٹڈ ہے کہ آپ نے اپنے برڈز کو فیڈ کس قسم کی دینی ہے اگر ہم سیڈ مکس کی بات کریں تو لب برڈز کے لئے باجرہ کنگنی گول کنگنی سادی کنگنی سن فلور سیڈ کا استعمال کر سکتے ہیں لیکن ساتھی ساتھ آپ نے اپنے برڈز کو سوٹ فوڈ دینے ہیں سوٹ فوڈ میں آپ لب برڈز کو ابلی ہوئے چاول ابلی ہوئی گندم ابلی ہوئی چلی ابلی ہوئے کالے چنے اور مختلف قسم کی دالیں بھی دے سکتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ گرین فوڈ میں ہم بات کریں تو آپ لب برڈز کو پالک میتھی دنیا اور مختلف قسم کی سبزیاں بھی دے سکتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ چاہیں تو مختلف قسم کے فوڈ روڈ بھی اپنے برڈز کو دے سکتے ہیں جس میں آپ کے پاس امروت اور سیف ٹوپ پر آتے ہیں ان کے بیج نکال کر آپ نے برڈز کو ہیں لیکن آپ نے ایک بات کا خیال رکھنا ہے کہ تیمپریچر آپ نے مینٹین کر کے رکھنا ہے لب برڈز تقریبا 20 سے 25 ڈگری سینڈی گریڈ کے درمیان جب تیمپریچر ہوتا ہے تو ان کے لیے کافی اچھا ہوتا ہے ان کے انڈوں کے لیے بھی اور ان کے بچوں کے لیے بھی تو آپ نے تیمپریچر اتنا ہی رکھنا ہے اگر ہم نیچنل توپیس تیمپریچر کی بات کریں تو قریبا ستمبر سے لے کے اپریل تک لب برڈز کا بریڈنگ سیزن چل سکتا ہے تو آپ نے سیزن کے درمیانی لب برڈز سے بریڈ لینی ہے کوشش کریں گے گرمیوں میں لب برڈز سے بریڈ نہ لیں ان سب چیزوں کے ساتھ ساتھ ایک بہت چھوٹی چیز ہوتی ہے جو کہ ہوتی ہے برڈز کی سٹیک ہمارا نیکس پوائنٹ بھی اسی سے ریلیٹیڈ ہے کہ آپ نے اپنے برڈز کی سٹیک بلکل ٹائٹ لگانی ہے ایسی سٹیک لگانی ہے جس کے اوپر برڈز کا پنجہ اچھی طرح جمتا ہو کیونکہ اگر آپ کے برڈز کی سٹیک نہیں ہوگی اس کو پر پروپر میٹنگ برڈز نہیں کر پائے گا جس کے ریزارڈ میں برڈز انفرٹائل انڈے دے گا یعنی کہ انڈوں میں سے بچے نہیں نکلیں گے اس لئے سٹیک وہی لگا ہے جس پر برڈز کے پاؤں کی گریپ اچھی بنتی ہو اور اس میں کسی قسم کی لچک نہ ہو اس کے بعد جو ہمارا نیکس پوائنٹ اور کافی امپورٹنٹ پوائنٹ ہے جو ہر برڈز کے لئے ضروری ہے کہ آپ نے لب برڈز کو مناسب پروپرائیویسی دینی ہے یعنی کہ ایسی جگہ پر برڈز کو رکھنا ہے جہاں پر لوگوں کا آنا جانا کم ہو اور خاص طور پر بچے بغیرہ ان کو تنگ نہ کرتے ہو اور نہ ہی کوئی اور بڑا جانور جس میں بلی اور کتا بغیرہ شامل ہے وہ ان کے پاس آتے ہوں کیونکہ ان سب چیزوں سے برڈز ڈر جاتے ہیں اور بریڈنگ نہیں کرتے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے ایک بات کا اور بھی خیال رکھنا ہے کہ آپ پرویسی کی چیکر میں برڈز کو ایسی جگہ پر نہ رکھیں جہاں پہ ہوا کا کراس نہ ہو اور جہاں پہ حبز ہو کیونکہ حبز سے بھی برڈز مر سکتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ آپ نے ایسی جگہ پر رکھنا ہے جہاں پہ ایڈلی صبح کے وقت دھوپ آتی ہو اگر آپ انڈور کیجز رکھنا چاہتے ہیں تو آپ سو والڈ کے پرانے بلک پر یوز کر سکتے ہیں صبح کے وقت اگر آپ اس کو آدھا گھنڈا چلا دیں گے تو برڈز کی سورج کی کمی ہوتی ہے وہ اس سے پوری ہو جائے گی اب بات کرتے ہیں نیکس پوائنٹ کی جو کہ برڈز کی مٹکی یا بوکس سے ریلیٹڈ ہے یعنی کہ آپ نے اپنے لب برڈز کو کس قسم کی مٹکی اور کس سائز کا بوکس پروائیڈ کرنا ہے اور کس طریقے سے آپ نے اس کو لگانا ہے تو اگر آپ مٹکی کی بات کریں تقریباً جس کی بیس آٹھ سے دس انچز کی ہو تو وہ آپ لب برڈز کے لیے یوز کر سکتے ہیں اگر آپ بوکس کا یوز کرنا چاہیں تو اس ٹوپک پر لارڈی چینل پر ویڈیو اپلوڈ ہے لیکن میں آپ کو یہاں بتا دیتا ہوں تو بوکس کی جو ہائٹ ہو تقریباً دس سے بارہ انچز ہونی چاہیے اور اس کی بیس آٹھ سے دس انچز لازمی ہے اگر اس سائز کا بوکس آپ لب برڈز کو پروائیڈ کریں گے تو اس کے اندر اپنے آپ کو سیکیور فیل کریں گے اور برڈز جلدی سے بریڈنگ کر دیں گے اس کے ساتھ اپنے لب برڈز کی نیسٹنگ کا بھی کافی اچھا خیال رکھنا ہے نیسٹنگ کے طور پر آپ لب برڈز کو مختلف اقسام کی گاس کا بھی یوز کروا سکتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ ایک جھڑو ٹائم ملتا ہے جو کہ آپ کو پینٹنگ والی شوپ سے مل جائے گا اکثر جب چونہ وغیرہ کرتے ہیں یا جہاں ہم گھر کے جو لینٹر وغیرہ ہوتے ہیں ان میں یوز ہوتا ہے اگر آپ اس کو چھوٹا چھوٹا کارٹ کے دکھر بن تین چار اندھ کا کارٹ کے اپنے برڈز کی کیجز میں رکھ دیں گے اور مٹکی یا بوکس میں ڈال دیں گے تو اسے لب برڈز بریڈنگ موڈ کی طرف آئیں گے اور لب برڈز جو دونوں میل اور فیمیل دونوں بوکس کے اندر بیٹھتے ہیں یعنی کہ رات بوکس کے اندر گزارتے ہیں تو اس لئے اگر آپ مٹکی لگائیں گے تو ان کے لئے چھوٹی پڑ جائے گی بوکس مٹکی کے نزبت کافی بیسٹ ہے لب برڈز کے لیے ان سب ٹپس کے ساتھ جو کہ آپ کو نون ٹپس میں سٹارڈ میں بتا چکا ہوں ان کے ساتھ دسویں ٹپ جو کہ کافی زیادہ امپورٹنٹ ہے وہ کافی لازمی ہے اگر آپ اس کا خیال رکھیں گے تب ہی آپ لب برڈز میں کافی کامیاب ہو سکتے ہیں ان کی بریڈنگ کے لحاظ سے تو وہ ہے پیشنس یعنی کہ آپ نے تھوڑا سا سبر بھی رکھنا ہے ایسا نہیں ہے کہ آپ لب برڈز کو لے آتے ہیں اور آپ ہفتہ دس دن رکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ بریڈ نہیں کر رہا تو دیکھیں گر آپ میچیور پیار لاتے ہیں یعنی کہ ایڈلٹ پیار تو اس کو بھی سیٹ ہونے میں تقریباً پندرہ سے بیس دن لگ جائیں گے اور اگر آپ پتھے لاتے ہیں تو پہلے وہ ینگ ہوں گے پھر دوبارہ آپ کے پاس بریڈنگ کریں گے میں آپ کو یہی راگیمنٹ کروں گا کہ آپ پہلے پتھے لیں ان کو کلونی زیادہ میں چھوڑ دیں جب آپ کے پاس وہ میچیور ہو جائیں پیرنگ کر لیں تب آپ ان کو برکش یا مٹکی پروائیڈ کر دیں تو اس طرح آپ کے پاس وہ جلدی بریڈنگ سٹارٹ کر دیں یعنی آپ کے محول کے ساتھ تو بڑے ہوں گے آپ جو ان کو ڈائیٹ دیں گے اس کے عادی ہوں گے تو اس لئے آپ پتھے بھی خرید سکتے ہیں ایڈال بھی خرید سکتے ہیں میری میجورٹی ہے کہ آپ پتھے خریدیں تاکہ آپ کے محول کے ساتھ ایڈیسٹ دیں اور آپ کے پاس بریڈنگ میں کسی قسم کا مسئلہ نہ ہو یہاں تک تو بات ہوگا لاب برڈ کی بریڈنگ ٹپس کیا ہیں لیکن اگر آپ نے لاب برڈ کیلئی بریڈنگ فارنولہ بنانا ہے تو آپ لیکٹ والی ویڈیو دیکھ سکتے ہیں پرنا رائٹ والی سائٹ پہ میل فیمیل ڈیفرنس والی ویڈیو لگا دی تو انشاءاللہ ملتے ہیں ویڈیو میں تب تک کیلئی اجازہ دیجی اللہ حافظ فیمان اللہ